بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی کوکنگ لائٹ چینل کیسے ہیں سب میرے یوٹیوب فرینڈز امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی مزیدار ایزی یمی سے آپ لوگوں کو آلو کی ریسیپی شیئر کروں گی بہت ہی مزے کی یہ بنتے ہیں اور جٹ پٹ سے بنتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں چلیں تو اسٹارٹ کر لیتے ہیں اپنی ریسیپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو فرینڈز آدھا کب میں نے آئل لیا ہے اور اس میں میں نے ون ٹی سپون لسن کا پیسٹ اور ون ٹی سپون ادھرک پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اور ہاف ٹی سپون لال مرچ پاودر ایڈ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس میں میں نے یہ آلو لیے تھے تین عدد آلو لیے تھے اسے میں نے اس شیپ میں کاٹ لیا ہے اور وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کی اچھی طرح سے بنائی کریں گے لسن ادھرک اور آلو کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے ہاف ٹی سپون حلدی پاودر ایڈ کریں گے اور ہس پہ ضرورت نمک ایڈ کر دیں گے اور دو عدد میں نے ٹی سپون لیتے ہیں تو وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اسے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اسے اس کی بنائی کریں گے اچھی طرح سے تاکہ آل بھی نکل کے آج جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آل نکل کے آج گیا ہے اور میں نے اس کی اچھی طرح سے بنائی کر لی ہے اور ون ٹی سپون دھنیا پاودر ایڈ کریں گے اور ون ٹی سپون ہم ایڈ کریں گے زیرہ پاودر پھر سے ہم اس کی اچھی طرح سے بنائی کریں گے تو اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کر کے ہم اسے کور کر دیں گے تاکہ آلو گل جائیں تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلو آلموسٹ گل چکے ہیں اور اس میں میں نے تھوڑا سا پانی اٹ کر دیا تھا اور اس کی بھنائی کی تھی تو آئل بھی نکلنا شروع ہو چکا ہے تو آئل نکل کے آ گیا ہے اس میں ابھی سبز مرچ شملہ مرچ اور سبز دھنیا اٹ کریں گے اور اسے تھوڑی دیر کے لیے ہم کور کر دیں گے تو پانچ منٹ کے بعد کور کر کے میں ڈش آؤٹ کر کے آپ لوگوں سے ملتی ہوں جی تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے دار ایزی یمی سے ہمارے آلو فرائے ہو چکے ہیں بہت ہی مزے کی آلو بنتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گا پھر روڈ کروں گے کورڈیو ریسی پی کے ساتھ اب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ پاک آپ سب کے گھروں میں کانوں میں برکت دے آپ لوگوں کے صدقے اللہ پاک میرے گھر میں بھی برکت دے اللہ حافظ